یوٹیوب چینل پہ ہم ہر روز کی طرح آج آپ کے سامنے پھر مخاطب ہیں ایک نیا وشہ لے کر اور وہ وشہ ہے ہمارے نو جوت سنگھ سدھو اور کیپٹن امرندر سنگھ کے بیچ میں چھڑی لڑائی کے بارے میں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف کافی دونوں سے جسے کہنا چاہیے کہ لڑائی اس بات کو ہو رہی ہے کہ امرندر سنگھ سدھو کے جو بیان بازی ہے جو ان کا طریقہ ہے کام کرنے کا اس سے وہ ناراض ہیں ادھر سدھو یہ سمجھتے ہیں کہ کیپٹن امرندر سنگھ ان کے باس نہیں ہے تو اس وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں لگ بھگ ایک جنگ سی چھڑی ہوئی ہے ہم اسی وشہ کو آج آپ کے سامنے لائے ہیں اس پر ہم لوگ چرچہ کریں گے اپنے سہیوگی ورشت پترکار شریہ اشانی بھٹناغر کے ساتھ اور اس کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہوئے اشانی جی آپ تو چندگڑ میں ٹریبیون نقبار کے اتنے دنوں تک سمپادک رہے آپ تو کیپٹن امرندر سنگھ کو ویختیقت طور پر جانتے ہیں اور کیپٹن امرندر سنگھ کو چونکہ آپ ویختیقت طور پر جانتے ہیں آپ نے ان کا پولیٹیکل کریئر بھی دیکھا ہے دیکھیں اب امرندر سنگھ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نفجیوت سنگھ سدھو کو سمجھنا چاہیے نفجیوت سنگھ سدھو جو ہیں وہ ایک بڑے ہی ٹیپیکل قسم کے پٹیالا کے کاکا ہے پٹیالے کے کاکا کا آپ مطلب سمجھتے ہیں سپوائلڈ برائٹ وہ اس طرح کے ان کا ویکتر تو ہے کہ وہ ہر شان ایسی اپنی کچھ تھی بنانا چاہتے ہیں کہ پلٹ کے کہے چکے تھوکو تالی تو ان کا جیون ایک تالی سے دوسری تالی پھر تھوکو تالی اس طرح چلتا چلا رہا ہے اور جو بھی وہ پچھلے دنوں کچھ کر رہے ہیں مرندر سنگھ کے خلاف اور وہ بیان جو دے رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی جب وہ بی جی پی میں تھے تو جس طرح سے انہوں نے بیان دیئے تھے اور اس سے پہلے جب کپل شرما کا شو کرتے تھے اور اس سے پہلے جب وہ کرکٹ میں تھے جب تک ان کی ٹھوکو تالی پہ تالی بچتی رہتی ہے تب تک تو خوش رہتے ہیں لیکن جیسے ہی تالی وجنہ کم ہوا تھا یا لوگ کسی نے اطراز کر دیا تو گصہ ہو جاتے ہیں یہ تو آپ نے ان کی ایک پرسنیلٹی کا پرسونا بتایا اور ہم لوگ سب نفجوت سنگھ صدو کو ایک کرکیٹر کے بعد ایک لافٹر مین کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوائے لافٹر دینے کے وہ ہستے بہت ہیں اپنی نائنی بے مثال شیر و شائری بھی کرتے ہیں ان کی بہت چھٹے ہوئے جملے بھی ہیں جو بولتے ہیں لیکن ان سب چیز کے باوجود کیپٹن امرندر سنگھ کی کیبینٹ میں وہ ایک جسے کہنا چاہیے ان کو ایک بڑا ستھان دیا گیا وہ وہاں کے تیسرے نمبر کے سب سے سینئر منتریوں ان کو گندوائی ہوتی ہے تو ان کو تو یہ پتا ہی ہوگا کی کیپٹن امرندر سنگھ آفٹر اور پنجاب سوبے کے مکھے منتری ہیں اور ایک مکھے منتری نہ کیوں سے مکھے منتری ہیں بلکہ کیپٹن امرندر سنگھ ایک بہت ہی سینئر اور ریسپیکٹیڈ پولیٹیشن اور بڑے میچور پولیٹیشن ہے اور اس کے باوجود سدھو جس طرح سے ان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں جس پرکار کے ان کے اوپر اکشیب بھی لگا رہے ہیں جس پرکار سے ان کے اوپر چھٹکی لے رہے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں امرندر سنگھ کو اس کی ناراضگی ہے اور وہ پرلی وہ وائلیٹ کرتے ہیں آلوگی جو سدھو ہیں وہ ٹیم پلیئر نہیں ہیں ان کا جو کرکٹ میں بھی اتحاس رہا ہے وہ ٹیم کے ساتھ نہیں کھیل سکتے وہ اپنا کھیل اپنے حساب سے کھیلتے ہیں اور وہ چھکیہ مارنے میں استاد مانے آتے تھے ان کو اسی کا ایک نشا تھا کہ میں چھکیہ مارتا ہوں اس لئے سب جنہیں میرے حساب سے چلیں محمد عزرودین کے ساتھ بھی ان کا اسی وجہ سے بیواد ہوا تھا جہاں تک کیپٹن امرندر سنگھ کے ساتھ بیواد کا سوال ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو ایک سیکنڈ فیڈل کی بھومکہ ملی ہے جبکہ ان کی ایمبیشن جو کانگریس میں جب آئے تھے تو یہ تھی کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ میرے کو آتے ہی گردی مل جائے گی اور وہ گردی ملنا اسمبھف سا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امرندر سنگھ نے کانگریس کی نئیہ اسیمبلی ایلیکشن میں پہلے پار کرائی اور پھر ابھی جو حال میں لوگ صاحب کے چنا ہوئے اس میں بھی بی جے پی کا جو پرمہا تھا اس کو بہت حد تک انہوں نے کانٹرول کیا اور کانگریس کو ایسی ستھی میں لاکے کھڑا کیا کہ کانگریس نہ ہی اپنی عزت بجا پائی بلکہ بہت کچھ لے لیکن میں صدو کے ڈیفنس میں آپ سے کہنا چاہوں گا کیاپٹن امرندر سنگھ ایک سینئر ہے بزرگ نیتا ہو گئے کانگریس میں ایک طرف کانگریس ایک ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جہاں پہ ان کو کچھ ایسے چہروں کی ضرورت ہے جو کم سے کم یوباد دکھیں نو جوت سنگھ صدو جب بھارتی جلتہ پارٹی چھوڑ کے کانگریس میں آئے تو یہ ایمبیشن لے کے آنا ان کے لیے مجھے لگتا ضروری ہو گیا ہوگا کیونکہ راجیو راہل گاندی سے جب ان کے ملاقات ہوئی پریانکہ گاندی سے جب ان کے ملاقات ہوئی تو ان کو بہت ہی جیسے ہاتھوں ہاتھ لے کے کانگریس میں شامل کر آئے گیا اور ان کو بھی تو ہو سکتا ہے کہ راہل گاندی یا پریانکہ گاندی کی طرف سے کوئی میسیج ہو کہ ہم آپ کے اوپر داؤں لگا رہے ہیں اس لئے صدو لگاتار پنجاب کی پولیٹکس میں داؤں لے رہے ہیں اور کیوں نہ لیں آپ یہ دیکھئے کہ صدو کے آنے کے بعد کانگریس پارٹی میں اسیمبلی الیکشن میں وہ جیتے صدو کے آنے کے بعد ہی جیتے صدو کی تقریروں کے لیے کانگریس پارٹی میں وہ اسٹار کیمپینر بنتے ہیں یہاں تک کی لوگ سبھا اس چناؤں میں بھی لیکن آلوگ جی میں آپ کو بیج میں ٹوک رہا ہوں لوگ سبھا کا الیکشن جب ہوا ہے ابھی تو صدو اسٹار کیمپینر نہیں تھے اور سب سے بڑا درد ان کو اسی بات کہہ کہ میرے کو توجہ نہیں دی گئی کتنی ملنی چاہیے تھی گجرات سے لے کر اور کہاں کہاں گئے تقریر دینے اور ان کو روکا نہیں گیا اور ایسے سے جملے انہوں نے دیئے جس پر کانگریس پارٹی نے کبھی نہیں ان کو منا کیا دیکھیں جملہ سرکار بی جے پی کی سرکار کافی ہے کانگریس کو بھی بننے کی ضرورت کیا ہے لیکن صدو تو صدو نے تو ایسی سی باتیں گئیں جو بلو دا بیلٹ کہی جائیں اور آپ دیکھیں صدو کا جو پورا بہوار رہا ہے جب وہ کانگریس جوائن کیا اس کے بعد جب انہوں نے بہت ہی مزیدار تقریر کی تھی اور پھر اتر کے انہوں نے سب سے پہلے پیر چھوے سونیا گاندھی کے چھوے منموہن سنگھ کے چھوے وہ اپنے میں ایک بہت ہی عجیب قسم کا ایک ان کا گیسچر تھا عزت کرنا الگ بات ہے لیکن کھلے عام اس طرح کی چاپلوسی وہ تو جب بھارتی جنتہ پارٹی میں تھے تو موڈی کی استططی وہ ویسی کرتے تھے جیسے کانگریس میں کی ابھی بھی وہ جس طرح ہے لیکن جو ان کا نیچر ہے صدو کا جس میں وہ دوسرے کے ساتھ بڑی جلدی جسے کہنا چاہی ان میں لچیلا پنا جاتا ہے استططی کرنے لگتے ہیں لیکن امرندر کے ساتھ امرندر سنگھ کے ساتھ وہ لگاتار جسے کہنا چاہی ایک ان میں دوری بنا کے اور لگاتار لڑائی اور لگاتار ایک کھچاؤ بنا ہوا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں امرندر سنگھ کم سے کم دو بار پنجاب اسیمبلی الیکشن اپنے بوتے پہ جیت کے لا چکے ہیں اس بار تو لڑائی بہت ہی تف تھی اور امرندر سنگھ نے راحل گاندھی کا بھی اتتا سیوگ نہیں لیا اور جو سٹار کیمپینرز تھے کانگریس پارٹی کے ان کا بھی سیوگ نہیں لیا اکیلے چلے اکیلے چل کے انہوں نے کانگریس پارٹی کو ایک ستھر سرکار دی اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جو ان کا کاریکال رہا ہے وہ بہت ہی ایک مچور سی ڈیسیجن دیئے گئے ہیں آپ دیکھئے جس طرح سے انہوں نے ٹیکل کیا جب کچھ دھرم گرم جلا دیئے گئے تھے اور ایک بڑی عجیب سی استثیتی ہو گئی تھی پنجاب میں کمینل ٹینشن والی اس سمیہ بھی انہوں نے بہت اچھی طرح ٹیکل کیا میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ کی کیا ہم یوہ کے نام پر کسی بھی یوہ کو پکڑ کے کھڑا کر دیں گے یا کانگریس کی جو سرکار چل رہی ہے اور اچھی طرح چل رہی ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کر کے صرف اس مددے پہ کی یوہ چاہیے آپ بتائیے اس کا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میرا اس کا جواب یہ ہے کہ کانگریس پارٹی میں جس پرکار سے کانگریس ہائی کمان جس پرکار سے صدو کی ایک ویلیو ہے جو کو دی جاتی ہے وہ اس لئے دی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں صدو کو کانگریس پارٹی ایک اہم بھومکہ میں رکھنا چاہتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کیپٹین امریندر سنگھ کی وہ اوہیلنا لگاتار کر رہے ہیں اور اوہیلنا کرنے کے بعد بھی کیپٹین امریندر سنگھ ان کے خلاف کچھ کر نہیں پاتے ہیں سوائے اس کے کہ لیکن جب وہ پاکستان گئے نیوتے میں کیپٹین امریندر سنگھ کی قطعی اس میں خلافت تھی لیکن اس کے بعد بھی اوہیلنا کر کے گئے کانگریس پارٹی میں تو یہ کلچر ہے کہ کانگریس پارٹی میں اگر کوئی کار کرتا ہے یا کوئی لیڈر کانگریس پارٹی کے لیڈر کی بات نہیں مانتا ہے تو ان کو تو ترنٹ ایکسپل کر دیا جاتا ہے سسپنٹ کر دیا جاتا ہے ابھی منی شنکر ایر کا کہس آپ نے دیکھا کہ ترنٹ ان کو سسپنٹ کر دیا گیا اور صدو لگاتار اوہیلنا کر رہے ہیں اپنی لیڈر کی میں آپ کی بات سمجھ کے ایک اس کا جواب ہی دیتا ہوں کہ جو ایک کانفلکٹ چل رہا تھا پچھلے چناؤ سے اسیمبلی چناؤ سے جس میں امرندر سنگھ نے سارا کا سارا جمع داری اپنے اوپر لے لی تھی اور چناؤ لڑے تھے اور کانگریس ہائی کمانڈ کو بلکل انوال نہیں کیا تھا تو اس فرکشن کا یہ فال آؤٹ ہے اور شاید صدو کو ایک پون کی ترے استعمال کیا جا رہا ہے اور جو پرانے جو جو گریویانسز ہیں ہائی کمانڈ کو امرندر سنگھ کے خلاف وہ گریویانسز کو ائر کرنے کے لیے صدو کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن لیکن میں اس کو آپ کو یہاں روکنا اس لئے چاہتا ہوں کیونکہ آپ کیپٹین امرندر سنگھ کو خود جانتے ہیں بہت سالوں سے کیپٹین امرندر سنگھ ایک ایسے نیتا ہے جو ہائی کمانڈ کی بھی حویل نہ کر دیتے تھے انہوں نے جب یہ کہا اسمبلی الیکشن میں راہل گانڈی کو نہ بلائیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ راہل گانڈی نہ ہے بہت سالوں نے یہ بات ساف کر دیتی اور یہ آپ کی بات سہی کہ انہوں نے پنجاب کا پورا اسمبلی کا چناؤ اپنے کندھوں پر لڑائے لیکن آپ یہ دیکھئے کیپٹین امرندر ساہب کی ایسی کیا ویکنس ہے ایسی کیا کمزوری ہے کہ وہ صدو کو لے کر ابھی تک کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پا رہے وہ نہیں کہہ پا رہے ہائی کمان سے کہ یا تو میں رہوں گا یا صدو رہی دیکھیں میں ابھی آپ کو میں نے پٹیالے کے کاکہ خوالی بات کہی تھی صدو پٹیالے کے کاکہ ہے اور امرندر سنگھ بھی پٹیالے کے ہے لیکن امرندر سنگھ وصدیوں میں فرق یہ ہے کہ امرندر سنگھ ایک سیزنٹ کیمپینر ہے وہ پولیٹیشن ہی نہیں ہے ملٹری سٹرائٹیجی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کب دو قدم آگے جانا ہے اور ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے he's a scholar in military سٹرائٹیجی تو امرندر سنگھ شاید ان کو جب انہوں نے راحل گاندی کو دور رکھا پچھلے اسیمبلی چناؤں کی دوران تو ایک بہت اچھی سٹرائٹیجی کیوں کیونکہ اس سے فائدہ کس کا ہوا راحل گاندی کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کسی طرح سے اگر انہوں نے کیا کوئی کام تو ایک سوچ سمجھ کے کیا رانیتی کے تحت کیا اسی طرح سے جو ابھی رانیتی ٹھیک ہے بڑ ایسی کیسی رانیتی جس میں میں تو یہ کہوں گا کہ صدو لگاتار آگے بڑھ بڑھ کے فرنٹ پوٹ سے کھیل رہے ہیں اور کپٹن امرندر سنگھ بلکل وکٹ کیپر کی طرح ہے بول ہاتھ میں لے رہے ہیں آپ صدو کو فرنٹ پوٹ پہ کھیلنے دیں گے جیسے وہ بی جے پی میں کچھ آؤٹ ہوئے باونڈری پہ اسی طرح اس بار بھی ہو جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ آؤٹ ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ کپٹن امرندر سنگھ اتنی بولے پٹوا کیوں رہے اپنی یہی میں باہر باہر کہہ رہا ہوں کہ سیزن کیمپینر وہ آپ لکنو کے رہنے والے آپ جانتے ہیں جب پتن کٹی جاتی ہے دھیل دی جاتی ہے اور دھیل دیتے 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 پھر اگدم سکرنے سے کٹ دی آتی ہے تو ابھی جو ہے کپٹن امرندر سنگھ ایک ڈھیل دے ایسی کیا ایسی کیا ان کی بھومی کا ہو سکتی ہے کیونکہ میں جہا تو ہی نہیں لگتا کہ صدو ریلی ایک ہارڈ کور پولیٹیشن بلکل نہیں ایسا بھی نہیں کہ صدو کی بڑی ماس فالوئنگ یہاں تک کی کی بہتر سنگھ سنگھ خلاف لیکن اس کے باوجود کیپٹن امرندر سنگھ کی کیبینٹ خلاف ہے لیکن وہ صدو کا کوئی بھی بالباقہ نہیں کر پا ایک بہت انٹرسنگ بات ہے جو میں کس سے سنتا سنگھ 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 امرندر سنگھ سنگھ اس بات کو اس کے ٹالتے چلے گئے کہ صدو تھوڑا جو شیلے ویکتی ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہے بھی ڈکھٹا کرنے کے لئے صدو کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ crowd پولر کا کوئی فائدہ صدو کا ایسا تو نہیں حساب سے چلا میں جو کہ رہا ہوں صحیح نہیں لگتا کہ یہ تو ساری میں تو کہوں گا یہ تو صدو کی ساری خوبیاں ہیں صدو اپنی بات کو جتنی پرزور طریقے سے رکھ رہے ہیں اپنی ناراض کی دکھا رہے ہیں کھلے عام ابھیل نہ کر رہے ہیں اتنا بڑا کام کی 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 بلائی گئی کی میٹنگ میں نہ تو صدو جاتے بلکی بڑی بات لیکن اسی سمیں پریس کانفرنس پریس کو بلا کے وہ اور کی خلاف یہ کہتے کہ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صدو تو لگاتار اپنی بات کو صاف رکھ رہے ہیں کہ یہی سارا جو اگریشن سدو کا وہ ان کے فیور میں جائے کی نظر آرہے ہیں اور لوگ کے جنتہ کی نظر میں یہ دکھ رہا ہے صرف صدو کے بارے میں یہی بولتے رہتے ہیں یہ غلط کر رکھتی وہ اس بات کو لے کے روے کی میری کرسی پہ صدو کی آنکھ ہے اور دیکھئے میرے ساتھ چاہتی ہے کی اگر یہ لڑائی بہت حد تک بڑھ گئی اس کے آگے بڑھی اور صدو کے خلاف کوئی ایک نہیں ہو سمجھ لگی کی کونگرس پارٹی امپلوٹ کر جائے ساتھ کیا اس کے خلاف اکشن ہو سکتا ہے ایک لوکل باڈیز کے منتری سے اپنی ان کا چارج لے لیا ٹوریزم کا چارج لیا یہ میرے کو بہت سپرائز لگا کیونکہ knowing Amrinder singh and his style of functioning expectation یہ تھی کہیں 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 لیکن انہوں نے بہت ہی مائلڈ action لیا اور میرے کو لگتا ہے کہ جو کانگریس ہائی کمانڈر دباب بہت زیادہ لیکن کہیں آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ سدھو کھیل رہے تی ٹوینٹی کا میچ اور لگاتار چھکے لگا رہے اور captain Amrinder singh ابھی بھی test match کی طرح سوچ رہے کہ خینوں کو 5 دن ریزلٹ آئے گا تو کہیں ان کا نقصان نہ ہو جائے پہلے امیٹی سے راہل گاندی اگر ہار گئے تو میں راج نیتی چھوڑ دوں گا یہ صدو نے کہا صدو یہ کہ سکتے کیونکہ صدو کے پاس ہمیشہ یہی کام ہے وہ لاؤفٹر میں نے مزاک میں کہا تھا اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دن میں صدو جو بھی بول اور جو جو کنفیوزن پھیل رہا ہے کانگریس رانکن فائل دیکھیں ابھی تک اتر پردیش میں کانگریس دوست ہو گئی اس کا کوئی بیس نہیں رہا ہے لیکن پنجاب میں تیلنگانہ میں 18 میں سے 13 میلے کانگریس چھوڑ کے چلے گئے کانگریس کا وائنڈ ہو گیا ہے یہ صرف سٹارٹنگ ہے دیکھیں ابھی جو ہے پنجاب میں کانگریس کا جو کیا ہے وہ ابھی بھی سرکشت ہے اس کا ایک بیس بنا ہوا ہے اور میرے خاص سے کانگریس کا جو ابھی سب سے بڑا چہرہ پنجاب میں زاہر سی بات ہے کیاپٹین امریندر سنگھ ایک اکیومن بھی دکھائی سٹارٹیجی بھی دکھائی ہے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنا ایک نام بنا لیا کہ وہ سنسیر پولٹیکل پرسن ہے صرف 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 اس لئے کی ان کی کمبیشن ہے ایسا تو نہیں آپ کو لگتا کی صرف اب یہ سمجھ چکے ہیں کی اب لمبا پولٹک کھلنے کے لیے کانگریس میں کوئی فیوچر نہیں ہے اور وہ چاہ رہے کہ ہم کو مجھے ایکس پل کیا جائے اور ظاہر سی بات ہے شاید کوئی بیک چینل سے بی جی پی میں دوبارہ انٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہوں آپ کا ہے لیکن وہ کچھی عمر میں ایکس پوز ہوتے چلے جا رہے ہے پولٹک میں ایک کروڈ پولر تو صدو کی ایمپورٹنس ہمیشہ رہنے والی ہے آج دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی میں اتنے دن رہنے کے بعد اتنے استطعی گیان کانگریس نرد موڈی کا کرنے کے بعد بی جی پی آئیڈی موڈی چوبیس گھنٹے میں پتا چل گیا کہ غلط پارٹی میں تھے تو اگلے 48 گھنٹے میں پتا لگ سکتا کہ کانگریس پارٹی میں غلط ہیں اور کیوں نہیں ان کو منثن کیا اس بات کو نے سوچا غلط ہو گئی تو میں آپ سے پوچھنا چاہا رہا کیا ہے صدو یہ بل کیلکولیٹڈ مو ہے ان کا یہ کیلکولیٹڈ داؤ ہے کی میرے کو جو کرنا تھا میں نے کر لیا مجھے کانگریس پارٹی کا فیوچر اب نہیں دکھائی دے رہا اور مجھے اب بھارتی جنتہ پارٹی کا فیوچر زیادہ دکھائی دے رہا جس پرکار کا بہومت ملائے تو کیوں نہ پھر سے واپسی کر لی ہے نوجود سنگھ سدھو سٹریٹی جس نہ نہ ہوں گے وہ ٹھوکو تالی برگیٹ کے چیئر لیڈر ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہر جگہ جو انہوں نے پاری کھیلی ہے وہ نکالے گئے ہے شروع سے لے کے جب وہ انیس بیس بائیس سال کے تک سے لے اور آج تک وہ کہیں بھی اپنی جگہ نہیں بنا پائے ہیں کہیں بھی اپنا وہ اس تطور نہیں بنا پائے ہیں وہ نام نہیں بنا پائے ہیں تو بہت سارے لوگ راج نرائن آپ کو یاد ہے وہ لوگ کو بہت حسار تھے ترہ ترہ ترگی حرکت کرتے تھے لیکن راج نرائن کی کیا قوت تھی صدو جی کا آج کمپیرنس راج نرائن سے کر رہے راج نرائن کا سٹیشر بہت بڑا تھا اندرا گاندی کو رہا تھا جی یہ بھی ہرا سکتے کسی کو لیکن اس کے بات کچھ نہیں کر سکتے اور وہ یہ ہی کہ سکتے ہیں جیسے راج راشتری سرکشا کے معاملوں میں بالا کوٹ میں انہوں نے ایک بات کہی اور جس کو کپٹن امرندر سنگھ نے اس کو کہا کہ انہوں نے غلط کہا کرتار اپیسوڈ کرتار اپیسوڈ میں اکچھا نہیں تھی کہ وہ یہ جائیں اس کے بعد وہ جو صدو کا جو اپنا ایک جس لینگویج ہے اس کو بھی لے کے ناراض رہے اس طرح سے لوگ کے خلاف یا اس طرح سے آروپ نہیں لگانے چاہیے لیکن میں آپ سے اتنا پچھ رہا آخر یہ جو ان کا صدو کا جو اتنا سینہ چوڑا ہے اس کی وجہ تو ہے نا اگر وجہ نہیں ہو تو یہ تو ان کو معلوم بیزر تو میں نہیں کہوں گا لیکن شاید وہ امریندر سنگھ کی جو political credibility ہے اس کو اروڈ کرنے لے صدو کو لگایا بٹ کیا کانگریس پارٹی کے پاس امریندر سنگھ کا کوئی alternative ہے صدو تو نہیں ہو سکتے ابھی تو نہیں ہے جو امریندر سنگھ کا سٹیجر ہے وہ بیناش کالے ویپرید بودھے والا ماملہ اور جو واسطہ میں ہونا چاہیے صحیح وقتی کا چناؤ ہونا ضروری ہے جو وقتی کا چناؤ ہو نے سے بہت دزاستر ہو جاتا ہے اس سمیں جو کانگریس پارٹی کی سٹارٹی جی یو چیہرے آنے چاہیے اس میں کوئی دو تھا کے کہیں بیٹھا دیں کیونکہ یو آ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سچین پائلیٹ کا کیس سدھو کا پہ سچین پائلیٹ 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 سچین پائلیٹ 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 مچیورٹی سدھو سے کہیں جی اور گراس روٹ کیا دی جی بلکل اور پائلیٹ پائلیٹ کرکے نہیں آئے ان کے ان لائک سدھو یا پائلیٹ 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 سدھو جو ہائی جی آئی کرکیٹ کے میدان سے لافٹر شو میں لافٹر شو سے پولٹکس میں اور ابھی بھی وہ چاہت پولٹیس کو لافٹر شو ہی سمجھ رہے کاؤگریس پارٹی کا سب سے پہلے سمجھنا بات یہ ہے کہ امریندر سنگھ کو ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو ان کی دھیرے دھیرے جو جو ان کی زمینی مٹی ہے جس کا کٹان کٹاو کر رہے ہیں سیدھو اس کے اوپر وہ کیا فیصلہ لیں گے لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آخری سوال ہے میرا کی آپ کو لگتا ہے کیونکہ میں اس کو بار بار آپ سے اس بات پر اپنی بات پوچھ کر رہا ہوں کی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں صدو جو ہیں وہ اپنا کسی ان کی کوئی ایک بڑا پولٹکس یا بڑی راجنیتی کے تحت یہ ان کے داؤں ہیں اور وہ اس داؤں کو کھیل رہے ہیں وہ داؤں صحیح بھی بیٹھ سکتا ہے غلط بھی بیٹھ سکتا ہے شاید انہوں نے اسٹیمیٹ کر لیا ہوگا کہ اس کا جو داؤں ہیں غلط میں ہو سکتا ہے ان کو پارٹی سے کاؤنگریس پارٹی سے ایکسپل کر دیا جائے لیکن دوسرا بھی تو یہ سمبھو ہے کہ داؤں ٹھیکی بڑھ جائے نہیں وہ ہرچی سمبھو ہے سمبھو تو یہ بھی ہے کہ بولر کوئی بھی بال پھیک رہا ہو لیکن صدو من بنائے کہ میرے کو آگے بڑھ کے وہ چھککہ مار نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ چھے بولوں میں صدو دو چھککے مار لے لیکن وہ پچاس رن نہیں بنا سکتے کیونکہ کہ کہیں نہ کہیں آکے بولر اس کو جج کر لے گا اور جیسی آگے بڑھیں گے یا تو بولڈ ہو جائیں گے کیچ آؤٹ ہو جائیں گے تو صدو نہ کرکٹ میں کوئی سٹراتیجی بنا پائے اور نہ ہی پولیٹکس میں کوئی سٹراتیجی بنا پائے تو ان کا ایک بڑا گاؤں اسی طرح سے ہے کہ تم کوئی بھی بال پھیک کو میرے کو چھککہ ماننا ہے اور تھوکو تالی اسی چل دے تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کی امریندر سنگھ لگاتار ایسی بال دے رہے ہیں جس میں صدو ایک مسٹیک کرے اور باؤنٹری لاؤنٹ پر پکڑے جائیں جن کا اور شاید ان کا وہ پولیٹکل کریئر کانگریس میں انت ہو جائے خیر تو آپ نے ہماری اور اشوری جی کے بیچ میں بات سنیے نفجو صدو کو لے کر کیوں وہ لگاتار کیوں امریندر سنگھ کے خلافت کر رہے ہیں ان کے لگاتار بیانبازی کر رہے ہیں ان کے خلاف یہاں تک کہ ان کی کیابنٹ بلائی کی کیابنٹ میٹنگ کو بھی انہوں نے حمیلنا کر دی نہیں گئے کیا صدو کا کوئی بہت بڑا داؤں ہیں کیا وہ ایسا تو نہیں ہے کانگریس پارٹی سے اب وہ الویدہ کہنے کا ٹائم آ گیا اب وہ پھر سے بی جے پی کی طور اور رخ کرنا چاہتے ہیں یا وہ کانگریس میں رہ کے مکھی منتری کی کورسی کو ہتھیانا چاہتے ہیں اب یہ سب آگے وقت میں پتا چلے گا کی صدو کا کیا ہونے والا باؤنڈری لائیون پہ کیچ کرت کیے جاتے ہیں یا پھر وہ اپنی سنچوری بناتے ہیں آپ نے پروگرام دیکھا آپ ہمیں اپنی رائے ہمارے کومنٹ سیکشن میں جا کے آپ دے سکتے ہیں اپنی رائے اور کسی سبجیک بھی دے سکتے ہیں جو آپ چاہیں ہمارے اور اشونی جی کی بیچ پہ اس پہ ہم لوگ چرچہ کر پائیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ اس کے نوٹیفکیشن بھی آپ کو مل سکیں ہمارا اپنا ایک نیوز کا اپ ہے نیوز یہ نیوز کا اپ آپ کو گوگل پلے سٹور پہ مل سکتا ہے جہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور ڈاؤنلوڈ کر کے ہمارے اس پروگرام کو بھی وہاں دیکھیں ہمارا شو چلتا ہے اس کے علاوہ گیارہ ہندی بھاشی راجیوں کی چھوٹے بڑے شہروں کی خبروں کا بھی آپ کو وہاں پہ پورا دیکھنے اور پڑھنے کو ملے گا آپ اپنے چنے ہوئے شہر وہاں پہ سیلیک کر سکتے ہیں اور آپ اپنی خبریں وہاں پہ ویڈیو اور نیوز میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ پروگرام دیکھا اس پروگرام کے لیے دیکھنے کے لیے دھنے وال ہم پھر کل آپ کے سامنے کسی اور نئے وشلوں کے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دھنے وال موسیقی